بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں ہوں سمرہ نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمرہ نعیم پاکستان تو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے سلائم مشین کا ٹیپ کرنا دھاگا ٹوٹنا اور شٹل کے پرابلم کیا کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ڈسکرپشن دے دوں کہ آپ کو شٹل کے کیسے پتا چلے گا یہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں سلو موشن میں میں یہ مشین کو گھما رہی ہوں اور یہ دھاگا بڑی سموتلی یہاں سے گزر کے جا رہا ہے اگر تو دھاگا یہاں سے اوپر سے آسانی سے گزر جائے تو سمجھیں آپ کا شٹل بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو اگر یہاں سے دھاگا میس ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں آپ کا شٹل بلکل بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ٹانکہ ٹوٹتا ہے سلائی بلکل بھی ٹھیک نہیں یا تھی کپڑا کھینچتی ہے اور اس میں یا تو شٹل میں مسئلہ ہو سکتا ہے یا تو گاز میں مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ سوری اٹیچ ہوتی ہے اس کو گاز بولتے ہیں تو یہ بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس وقت شٹل پرابلم کر رہا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ سلائی مشین کو اوپن کیا ہے اور یہ ساری شٹل کی کیسنگ ہوتی ہے تو یہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شٹل نے دھاگا اکٹھا کیا ہوئے اس کے ساتھ بلکل بھی سلائی ٹھیک نہیں آ رہی تھی کپڑا کھینچا جا رہا تھا اور یہ سارا پرابلم ہو رہا تھا اور اگر سوی بار بار ٹوٹے تو وہ گاز کا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر اس طرح دھاگا اکٹھا ہو تو سمجھے یہ شٹل میں پرابلم ہے تو چلتے ہیں اس کی رپیرنگ کی طرف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے تو سارا مسئلہ آپ دیکھیں تو اس کو اب میں ریموو کرتا ہوں یہ اس کے لوگ ہے شٹل کی دو تین اکسام ہوتی ہے ہر سلائی مشین میں تو وہ کوئی بگ ایشو نہیں ہے یہ آپ نکال لیں اس کو شٹل کی کیسنگ اوپن کرتے ہیں یہ دو سکریو ہیں اس کو میں لوز کر لیتی ہوں اور پھر یہ آسانی سے اوپن ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کیسنگ ساری اوپن ہو گئی ہے تو آپ گھر بیٹھے بٹھائے اس کی سرویس کر سکتے ہیں کسی مکینک کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ کیسنگ میں نے ساری اوپن کر لی ہے اور یہ اس کے پارس ہیں شٹل کے تھری پارس ہوتے ہیں میں اس کو توتھ پریش کی مدد سے جو اس میں چھوٹا موٹا کچھر ہے باریک باریک دھاگیں ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے صاف کر لیتے ہیں میں نے اس کو کل پر سو ہی آئل لگایا تھا لیکن اگر آپ نے مشین کو آئل نہیں دیا اس کو آئل لگائیں اور اچھی طرح اس کے پارس کو لگا دیں تاکہ یہ سموتھ ہو جائیں تو یہ اس کے تھری پارس ہے اور یہ فرکی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہو اگر اس کا دھاگہ یہاں سے سموتھ لی آ رہا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر یہ لوس دھاگہ آ رہا ہے تو آپ نے یہ چھوٹا سا پیج اس کو ٹائٹ کر لینا ہے اور اگر دھاگہ ٹائٹ آ رہا ہے تو اسی پیج کو لوس کر لینا ہے اور یہ شٹل ہے اس کے یہ نوکدار چھوٹے سے حصے ہیں یہ دیکھیں انگلی پہ لگائیں تو فیلنگ آتی ہے کسی نوکدار چیز کی یہ چل چل کے گھس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئے شٹل کی ضرورت ہے تو آپ نے ریپلیس کر لینا ہے اور اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح چھوٹی موٹی اس کی صفائی کرنے سے اور اس کو دوبارہ ارجسٹ کرنے سے یہ کام آپ کا ہو جائے گا آسانی سے فرس ٹائم آپ کو تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن ایک دو دفعہ آپ گھر بیٹھے اس کو رپیئر کریں گے بہت آسانی سے اور ساری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کا مکینک سے چھٹکارہ ہو جائے گا تو اب میں اس کو دوبارہ ارجسٹ کرتی ہوں آپ نے کیسنگ کو اوپر رکھنا اور پیچھے سے مشین کو چلانا ہے تھوڑا سا اور یہ خود با خود کیسنگ اس کی ارجسٹ ہو جائے گی اور ویورز یہ دیکھیں میں پیچھ کو ارجسٹ کرنے لگی ہوں پہلے یہ جو پہلا لگانا اس کو ہلکا سا لوز رکھنا ہے اور ساتھ ہی دوسرا لگانا اور پھر اس کو ٹائٹ کر دینا لیکن اتنا ٹائٹ نہیں کرنا کہ اس کی چوڑی خراب ہو جائے تو یہ دیکھیں بڑی سموتلی یہ چل رہی ہے جب بھی آپ نے کیسنگ کی ارجسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے گز کے ساتھ سے سوئی اتار لینی ہے اب یہ میں فرقی اس کے اوپر رکھوں گی اور ذرا سا گھمانے میں یہ اس کے اندر ارجسٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ خود با خود اس کے اندر جا کے ارجسٹ ہو گئی ہے اب میں نیڈل کو دوبارہ اس کے اندر گز کے ساتھ ارجسٹ کروں گی یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ نیڈل کو کیسے ارجسٹ کیا جاتا ہے سوئی کو کیسے ارجسٹ کیا جاتا ہے اگر یہ دیکھیں بلکل سراخ سے ہو کے یہ نیچے سوئی جا رہی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارے شٹل اور سوئی بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ نیچے جاتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے اگر ٹانکہ آپ کا ٹوٹے یا کوئی پرابلم ہو کپڑا کھینچتی ہے تو شٹل کا مسئلہ ہوتا ہے اگر سوئی دھاگا بار بار توڑے یا سوئی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو سمجھے آپ کے گز میں پرابلم ہے تو اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی سٹیچنگ کرتی ہوں سلائی لگاتی ہوں ایک اس کو دیکھتے ہیں کہ مشین کا کیا رسپونس ہے یہ آپ کے سامنے سلائی لگا رہے ہیں اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو آپ میری ویڈیو دیکھئے اور ہنڈرڈ پرسنٹ یہ چیلنج ہے اگر کوئی شٹل کا مسئلہ ہے تو آپ کا ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو یہ اس کی سلائی بھی دیکھیں کتنی اچھی اور خوبصورت آگئی ہے یہ شٹل ہماری سیٹ ہو چکی ہے چمکدار ہو گئی ہے صاف کرنے سے صفائی کا دوستو آپ دھیان رکھیں اور یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں اس کی نشانی بتائی تھی یہ دیکھیں اب یہ ہو گئی ہے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں غور سے دیکھیں گا دھاگہ اوپر سے گزر کے گیا اور بڑا سموتھلی یہاں سے گزر کے گیا اگر اسی طرح دھاگہ آرام سے گزر جائے تو اٹس مینز کہ آپ کا شٹل بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ور کر رہا ہے تو میں نے آپ کے سامنے سلائی لگائی ہے کوئی اس نے دھاگہ اکٹھا نہیں کیا یہ بس اتنا سا کام تھا تو آپ کی یہ مشین ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں پھر سموتھلی دھاگہ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کی سمجھ میں بھی آگئی ہوگی اور آپ مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ